اسلام علیکم سوشیالوجی 101 لیکچر نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہے لیکچر 11 ہم نے پڑھ لیا تھا آپ کو یاد ہوگا کلچر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے لیکچر 12 جو ہے یہ ہیمنڈ ڈویلپنٹ کے بارے میں انسان جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے پر کون گونسی جو ہے فیکٹر جو اس کے پر اثر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج اوورویو میں دیکھیں تو چار ہمارے پاس ٹاپکس ہیں اسی نیشر نرشر سوشیال آئیسولیشن اور پرویجن آف لرننگ سیچویشن تو یہ ان کو اب ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ ازمشنز ہیں پہلے والی ازمشن یہ ہے مطلب اس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ہر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سوسائیٹی کا میمبر بن سکے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس کو اتنا دیا ہوئے اس کی ٹانگے آنکھ سب کام کر رہے ہیں اور اس کی زبان بھی کام کر رہی ہے وہ سیکھ جائے گا یہ بچوں کے بارے میں ازمشن انسانوں کی ٹھیک ہے یہ مطلب ہم توقع کرتے ہیں اور یہ ایک اور بھی بات ہے کہ یہ بھی ہماری ازمشن ہے کہ اگر اس کو کچھ نہ سکھایا جائے اس کو دوسرے انسانوں سے آئیسولیٹ رکھا جائے تو اس کا گزارج مشکل ہے ٹھیک ہے وہ نہیں بچ سکتا اس کا دنیا میں وجود قائم رہنا مشکل ہے مر جائے گا بچارہ ایک اور ہے بچے جو ہوتے ہیں دیکھیں کتنے معذور ہی سمجھ لیں کیونکہ اگر ان کو نہ آپ نے فیڈ کیا نہ ان کو آپ نے کھلایا بلایا نہ ان کے کپڑے ڈالے تو وہ مر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ان کی زندگی کے بقا اسی میں ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی کیر کی جائے بچوں کی ٹھیک ہے تو ایک اور یہ ایک بات ہے ایک ایک ایسا پروسس ہے اگر انگلیش میں اس کی ڈیفنیشن ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ سوشلیزیشن is a پروسس in which we teach our kids how to walk how to talk how to interact with other how to learn a language how to teach how to study یہ سارے جو پروسس ہیں ٹھیک ہے how to live in the society these all things are called سوشلیزیشن ٹھیک ہے اس کو سوشلیزیشن بولتے ہیں تو سوشلیزیشن یہ پروسس ہے جس سے انسان جوہے اپنے معاشرے میں رہنے کا طریقہ سیکھتا ہے ٹھیک ہے اگر سوشلیزیشن نہ ہو تو انسان جوہے دنیا میں اس کو وہ نہیں سروائیو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ جانور ہی رہے گا ٹھیک ہے اگر جنگل میں چھوڑ دیں گے وہ جانوروں والے حرکتیں کرے گا اگر انسان ہی کی سوشلیزیشن میں رہے گا تو انسانوں جیسے وہ کام کرے گا ٹھیک ہے ابھی نیچر اور نرچر یہ ایک ایسی ڈیویٹ ہے جو کئی عرصہ تین چار سو سال پہلے سے چلتی آ رہی ہے نیچر یہ بولتے ہیں نیچر ایسے بولتے ہیں کہ انسان جو ہے نیچر امپلائیز کانٹریبوشن آف ہیریڈیٹی ٹو دا ہیمن بینگ انسان کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا جس کو اشرف المخلوقات اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اکل استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے نیچر ہر انسان کو اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت شکل میں پیدا کیے اس کو زبان دی اس کو کان دی آد دی جس سے وہ اپنے سارے زندگی کے جو ہے نا کام نپٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت تک وہ جو ہے وہ نہیں جو ہے اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ ان کو استعمال نہیں کرتا اپنی اکل کو استعمال نہیں کرتا اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتا اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتا تب تک وہ جو ہے اپنا پورا پوٹنشل نہیں دے سکتا جب وہ استعمال کرے گا تب ہی اس کو ہم اشرف المخلوقات بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہے بائی لاجکل ڈیٹرمنیزم پریویلز ان نائنٹین سنچری اچھا نائنٹین سنچری آپ ایسے بہت سارے کو تو پتا ہوگا کہ نائنٹین سنچری کس کو بولتے ہیں کچھ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں اٹھارہ سو ایک سے لے کر اٹھارہ سو نائنٹینائن تک اٹھارہ سو نانانوے تک جتنے سال ہیں وہ انیسویں صدی ہیں ٹھیک ہے اور انیسو سے لے کر انیسو نانانوے تک جتنے سال ہیں وہ ٹونٹیت سنچری ٹھیک ہے یاد ہوگیا انیسویں سنچری ہے اٹھارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو نائنٹی نائن تک اٹھارہ سو نانانوے تک آگے یا آدھا ٹھیک ہے یہ بیالوجیکل ڈیٹرمنیزم کب پریویل ہوا نائنٹین سینچری میں ٹھیک ہے مطلب انیس سو اٹھارہ سو کے بعد تو انہوں نے کہا کہ پروپننٹس آف دس پوزیشن آف آئینٹ دیٹن بورٹ فیکٹر ایکزیوٹڈ گریٹر انفلینس انہوں نے کہا کہ جو بچپن انسان جو ہے جس کیلیبر کے ساتھ پیدا ہوئے وہی جو ہے اس کی زندگی پہ زیادہ انفلینس کرتا ہے ٹھیک ہے جو مطلب اس پیدا ہو گیا جو اس کو نسل سے مل گیا والدین سے مل گیا ٹھیک ہے نسل در نسل منتقل ہو گیا وہی سب کچھ ہے اس کے بعد جو ہے وہ معاشرے سے کچھ نہیں سیکھتا یہ نیچر والی ڈویٹ ہے بیالوجیکل ڈیٹرمنیزم یہ کہتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اپوزیٹ بھی ایک فیکٹر ہے اور ایک اور پروسس ہے جس کو بولتے ہیں نرچر نیچر تو آپ کو پتہ شل گیا کہ جو اس کی جو ہے اس کو بلوجیکل ہی مل گئے ٹھیک ہے نرچر یہ ہے کہ جو سوسائیٹی اس کو سکھاتی ہے ٹھیک ہے سوسائیٹی اس کو سکھاتی ہے کیسے دنیا میں رہنے کیسے سروائیو کرنے تو اس پروسس کو کیا بولتے ہیں نرچر ہے ٹھیک ہے تو نیورتلیس لاٹ اف جنیٹک انجننگ اور پروسس کا ساکھاتی ہے ٹھیک ہے ہمارے نرچر آپ کو پتہ شل گیا ٹونٹیتھ سینٹری ہویا ٹھیک ہے نیچے و رہے نیٹین کوڑے پڑے بیٹ ہوئی اور ٹونٹیتھ سینٹری میں نرچر رہے ہیں ہمارے توسائیٹی ہمارے پر اسر کرتے ہیں ہمارے توسائیٹی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے ہمارے توسائیٹی ہمارے بہت سے مجھے اسے کٹاو فر کر دیا جائے تو ہم انسانوں کا جو ہے دنیا میں رہنا وہ بہت جو ہے مشکل ہو جائے یہ سوشل آئیسوریشن ایک کونسپٹ ہے کہ انسانوں کو اگر دوسرے انسانوں سے جدا کر دیا جائے بچپن میں ہی تو کیا ان کے ساتھ اثر ہوگا کچھ ہمارے پاس کیسیز بھی ہیں کچھ بچے جو ہے ایکسیڈنٹلی اپنے پیرنٹ سے جدا ہو گئے جس میں ان کے نام یاد کر لیا ایم سی کیوز کے حساب سے اینہ کو پانچ سال کے عمر میں دریافت کیا گیا ایزابیل جو تھی وہ چھ سال کے عمر میں مطلب چھ سال اس کی ایج تھی تب وہ ڈسکور ہوئی ٹھیک ہے اور تیرہ سال کے عمر میں جینی جو ہے وہ اس کو ڈسکور کیا گئے یہ بچے جو ہے ایکسیڈنٹلی یہاں کچھ جو ہے پیرنٹس نے ان کو ہائیڈ کر دیا تھا باقی دنیا سے تو یہ جو ہے جب ان کو ڈسکور کیا گیا تو ان کو دیکھا گیا کہ ان کو انسانوں والا کوئی بھی ان کے اندر کوئی بھی جو ہے ان کے اندر خسلت نہیں ہے نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ چلتے ہیں نہ وہ کچھ جو ہے ب بڑے مختلف نظر آ رہے تھے ملہا وہ جیسے نہیں ہم بولتے کہ یہ گنگا بیرہ وہی علک کا حساب تھا وہ مطلب یہ کیسیز بڑے مشہور ہوئے اور اس سے جو ہے سائنس کو بڑی تقویت ملے کہ انسان جو ہے نرچر اس کی بہت جو ہے ضروری ہوتی ہے دنیا میں سروایف کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہے دی پرویجنل لرننگ سیچویشن یہ ہمیں ہماری زندگی ہمارے روز مرہ کے ہمارے جو کولیگز ہیں ہماری سوسائیٹی ہمیں سکھاتی ہے ہم ہمیں گائیڈنس دیتی ہے ہمارے بہیور کو کنٹرول کرتی ہے ٹھیک ہے تو چائلڈ جو ہے وہ اپنی آٹومیٹکلی سیکھتا رہتا ہے جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے چلتے ہوئے ٹھیک ہے اور دیکھیں انہوں نے بتایا کہ چلتن لسن جو ان کے ساتھ جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے ویسی جو ہے وہ کرتے ہیں جیسے لڑکے کر رہے ہوتے ہیں ویسی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لڑکیاں لڑکیوں کو دیکھتی ہیں جیسے وہ ڈریس پہنتی ہیں وہ بھی ویسے پہنا شروع کر دیتی ہیں جس کے لڑک کو وہ لائک کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو لڑکیوں کی طرح دیکھتی ہیں لڑکیاں اور پھر وہ انہی کو کاپی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے ہماری مطلب نرچر ج ہے وہ ہمارے اوپر بڑا فیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے نیچر نے تو ہمیں پیدا کر دیا جو باقی ہے ہمارا وہ نرچر جو ہے ہماری وہ اس کا زیادہ فیکٹ ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں آگے سیمیلرلی گروپ میں اپلائی پنشمنٹس سوشلائز کرنے کے لیے آپ کو پتا چل گیا سوشلائزیشن کا تو پتا چل گیا ٹھیک ہے اور اگر کرنے کے لیے ان کو سوشلائز کرنے کے لیے ان کو پنشمنٹ بھی دی جاتی ہیں بچوں کو دیکھیں جیسے گر گلت کوئی بچ ہرکت کر رہے تو اس کو پنشمنٹ بھی کی جاتی ہے اس کی پوکٹ میں نہیں کر دی جاتی ہے کارپول پنشمنٹ مطلب آپ اس کو ہاتھ بھی استعمال کرتے ہیں بچوں کو پڑھ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ بائیکارڈ کر دیتے ہیں لاغ اور افیکشن میں کمی کر دیتے ہیں اس طرح بچہ وہ سیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے کچھ تین ورڈ ہیں بچے سکھاتے ہیں امیٹیشن ایکسپریمنٹیشن اور اڈجسمنٹ ان تین طریقوں سے جو ہے وہ اپنے جو پیرنٹس ہیں یہ سوسائیٹی کے باقی میمبر ہیں وہ تین طریقوں سے ان ایکشن سے جو ہے بچے کی سوشلائزیشن کرتے ہیں امیٹیشن ایکسپریمنٹیشن اور اڈجسمنٹ ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں اگر آہ ان کے اوپر دیکھیں امیٹیشن اگر دیکھا جائے تو ورڈ ہے بڑا تھوڑا امیٹیشن ہے دوسروں کی نکل کر کے سیکھتے ہیں ایکسپریمنٹ کر کے سیکھتے ہیں اور تیسرا اڈجسمنٹ ہے اڈجسمنٹ مطلب دوسرے اگر ان کے ایکشن جو ہیں تھوڑے سے انسوشل ہیں تو ان کو ان کے اندر اڈجسمنٹ کر کے ان کو سکھایا جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان مانی کیسیز تیسوشلائز تیس تو کوپی دے بہیور آف ادرز یہ تو ہوگیا آپ کے امیٹیشن اور اس طرح ایکسپریمنٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کا تیسرا جو ہے وہ بھی اپنا سیلف ایمیج کرتے ہیں بچے جو ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے انسان اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں اس لئے ہم اس کو سوشل آنیمل کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسپلینڈا پروسیڈنگ ڈسکیشن نیچر نے ہمیں پوٹنشل دیوے زبان دیوے ہمیں ہاتھ دیوے اور ہمارے نیچر جو ہے ہمیں ان کو استعمال کرنا سکھاتی ہے ٹھیک ہے ہم زبان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے نیچر نے ہمیں پروائیڈ کر دی ہیں اور ہمارا معاشرہ ہمیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا سکھاتا ہے اس طرح ہم سوشلائزیشن بھی ہمارے بچوں کی ہوتی رہتی ہے اور وہ دنیا میں جو ہے اچھے طریقے رہنے کے سیکھ لیتے ہیں اور اس طرح جو ہے دنیا میں وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے جو ہے صحیح حق دار بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں استعمال کر رہا تو شاید اگر انسان اپنا عقل استعمال نہیں کر رہا تو پھر اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے اس طرح آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے خوش رہیں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ